سینیٹر افنان اللہ صاحب آپ کی کیا انڈسٹینڈنگ ہے اور اگر میاں نواز شریف صاحب نا اہل رہتے ہیں تو آپ کا پرائیم منسٹر یل کینڈیڈیٹ کون ہوگا دیکھیں جو میری انڈسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کے خلاف ایک کیس کا فیصلہ آ چکا ہے جس میں وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے پر قدغن تھی وہ دو کیس کی وجہ سے تھی ایک لائف ٹائم بس کالیفیکیشن جس کو قانون چینج کر کے پانچ سال کر دیا گیا ہے اور دوسرا جو یہ الازیزی اور ایونفیل کے کیس تھے تو اس کے اندر الازیزی اور ایونفیل کیس کے اندر مریم نواز صاحبہ بائزت طور پر بری ہو چکی ہے تو وہ اسی لائن کے اوپر اسی آرگیمنٹ ہونے ہیں اور انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب بھی اس میں بائزت طور پر بری ہو جائیں گے اور بہت جلد ہو جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا تو وہ الیکشن بھی کانٹیسٹ کریں گے اور وہ ہمارے وزیر آدم کینڈیٹ بھی وہی ہے آپ امید سے ہیں مگر آبیسٹی ٹسکی پینس کی یہ کتی جلدی ہوتا ہے ہا نہیں انشاءاللہ بلکل ہمیں اس بات کی امید ہے کہ انصاف ملے گا اور جو ہے وہ جو ہم پہ غلط جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے اور جو پورا یہ ایک پروجیک عمران خان لانچ کیا گیا تھا جس کی ویسے پورا پولیٹیکل سسٹم وہ کھڑا گیا اور اس کی ویسے جو جھوٹے کیسز بنائے گئے وہ کیسز ختم ہو جانے چاہیے ججو ججاج خود کہا چکا ہے کہ مجھ سے فیصلہ لیا گیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا آپ مجھے بتائیں اس کی ویڈیو ہے سارا پاکستان جانتا ہے ججاج نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک